موسیقی خبروں کے انسار ریمو ڈی سوزا کو ہارٹ اٹیک آنے کے بعد اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے آپ کو بتا دے ریمو ڈی سوزا چھیالیس سال کے ہیں اور ان کا کوکلہ بین اسپطال میں علاج چل رہا ہے خبروں کے انسار ان کی انجیو پلاسٹی ہوئی ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک ہے ان کی پتنی ریزیل ڈی سوزا ہسپیٹل میں ان کے ساتھ ہیں بتا دے ریمو ڈی سوزا بولی وڈ کی کئی فلموں میں گانوں کو کوریوگراف کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ کئی فلموں کا سفل نردیشن بھی کر چکے ہیں ان کی پچھلی فلم سٹریٹ ڈانسر 3D تھی اس فلم میں شردھا کپور اور ورون دھون کی اہم بھومی کا تھی ریمو ڈی سوزا کئی سیلیبرٹی شو بھی جج کر چکے ہیں ریمو کی فلموں کو کافی پسند کیا گیا ہے ریمو ڈی سوزا نے ٹیلی ویژن ڈیبیو ڈانس ریالیٹی شو ڈانس انڈیا ڈانس سے کیا تھا ان کے علاوہ یہ شو ٹیرنس لویس اور گیتا کپور جج کر رہے تھے اس کے بعد وہ جھلک دکھلا جا نچ بلیے اور ڈانس پلس میں بھی بطور جج نظر آئے تھے ابھی حالی میں وہ انڈیا's بیسٹ ڈانسر کے منچ پر بھی نظر آئے تھے انہوں نے ABCD2 سٹریٹ ڈانسر اور ریس 3 جیسی فلموں کا نردیشن کیا ہے ریمو ڈی سوزا کے فنس اور پرشن سک لگاتار ان کے جلدی ٹھیک ہونے کی کامنا کر رہے ہیں